اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو کہ ایک نوجوان تھے اور ان کے والد زید رضی اللہ عنہ غلام تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاد کر کے بیٹا بنایا تھا اور پھر زید رضی اللہ عنہ کے اب یہ بیٹے اسامہ تھے تو ان کو پورا فوجی مہم کے ایک لیڈر ان کو بنایا تھا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا اس میں لوگوں کو سمجھایا بھئی کیا بات ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تو اس کے لیڈر اس کے کمانڈر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا لوگوں نے ان سے کے کمانڈر ہونے پر اعتراض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ور فرمایا آپ لوگ ان کی امارت پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ جب آپ نے اس سے پہلے ان کے والد زید کی کمانڈر بننے پر بھی اعتراض کیا تھا خدا کی قسم وہ کمانڈر کے سب سے زیادہ اہل تھے وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پسند تھے اور ان کے بعد اسامہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے رضی اللہ عنہ تو اس طرح سے ان کو بتایا کہ بھی دیکھو نفسیاتی غلامی والے معاملے کو ختم کرو کیونکہ یہ تو زید رضی اللہ عنہ کو آزاد ہوئے اور اب ان کی جنریشن کوئی غلام نہیں ہے بلکہ ان کا سٹیٹس اچھا ہے ان کا سٹیمنہ زیادہ اچھا ہے اس لئے وہ کمانڈر ہیں اور ان کا پھر آپ یہ دیکھئے کہ پریکٹیکل یہ ہوا اچھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے کہ جب آپ نے یہ ایک پورا لشکر بنایا تھا اور ابھی اسامہ رضی اللہ عنہ کمانڈر کے طور پر بنے اور چلنے لگے تھے لیکن پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہوئے تو وہ اس لئے رک گئے تھے یہ چند دن ہی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا تو اب اگلی حکومت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بنی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ پہلا کام یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر کو بیجا تھا کیونکہ اس وقت رومن ایمپائر پورا لشکر کر کے تو وہ پلاننگ کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے تو اس لیے اسامہ بن زہدر عدیرہ تعالیٰ کا یہ لشکر اس لیے کیا تھا چیک کرنے کے لیے دیکھیں کے طور پر دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں کہ کیا سیچویشن ہے تاکہ ہم پھر اگلی پلاننگ کریں تو ابو بکر عدیرہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری حکم تھا تو اس کو میں سب سے پہلے عمل کر رہا ہوں اور اس کے لیے پھر آپ نے اسامہ بن زہدر عدیلہ تعالیٰ اور پورے لشکر کو پورے گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بٹھا کے کیا اور خود پیدل چلتے چلتے گئے اور ایکسپلین بھی کرتے رہے اب اسامہ لڑکے نوجوانی تھے وہ بڑے شروندہ بھی ہو رہے کہ اب خلیفہ المومنین جو ہے وہ اس طرح سے وہ پیدل چل رہے ہیں اور ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنا میں اترتا ہوں آپ نہیں نہیں اسامہ آپ اوپر ہی بیٹھے میں اب بس آپ کو ایکسپلین کرنا ہے اور بس اور یہ پورا سٹیٹس بھی دیکھیں کہ اس طرح سے کیسی ایک ذہنی آزادی کیسے گی ایک اور اچھی اگزیمپل صحیح دہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی یہ کرتے ہیں یہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے پہلے ایک بار پھر پڑھ لیں سجدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ بریرا ایک غلام خاتون تھی ان کے خاون ایک سیاہ فام غلام تھے ان کا نام مغیز تھا اب ظاہر ہے کہ غلام مرد اور غلام خاتون کی بھی آپس میں آقا شادی کروا دیتے تھے تو وہ تھی ان کی شادی تو اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ رسول اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تھے وہ کہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ بریرا کے پیچھے پیچھے مغیز روتے روتے ہوئے آ رہے تھے اور یہاں تک کہ ان کی داڑی ہانسوں سے بھی تر رہی تھی تو اس وقت رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو فرمایا عباس کہ آپ کو حیرت نہیں ہے کہ مغیز بریرا سے کس قدر محبت کرتے اور یہ کتنی نفرت کر رہی اچھا اب ہوا کیا کیا یہ بریرا رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے خریدا اور ان کو آزاد کیا تھا تو آزاد کرنے پر یہ ہر غلام مردوں یا خاتونوں ان کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ چاہیں تو طلاق کرلیں چاہیں تو وہ کانٹینیو رکھیں تو اب ہوا یہ کہ بریرا رضی اللہ تعالیٰ نمہ اپنے شہر کو پسند نہیں کرتی تھی اور وہ شہر معبت بڑے کرتے تھے تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احران ہوئے آپ نے بریرا سے فرمایا کہ کاش آپ الیدگی کا یہ طلاق کا یہ فیصلہ آپ بدل دیں تو زیادہ اچھا ہے تو بریرا پوچھنے لگیں یا رسول اللہ کہ یہ آپ کا حقام ہے آپ نے فرمایا نہیں بھئی میں تو مشورہ ہی دے رہا ہوں تو وہ بولی جی پھر مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی میں نہیں کروں گے تو پھر وہ نے طلاق کر لی اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ ہی دیا تھا تو اس لئے انہیں کی اب بریرا رضی اللہ علیہ وسلم جو صحابیہ تھیں آزاد ہوئیں اور سیدہ احشاء رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا تھا لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہیں کیا اس پہ عمل نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ یہ نہیں فرمایا کہ ہم بھی تم نے تو ایک گستاخی کر لیا تم تو ایمان سے نکل گئی ہو تم تو منافق ہو کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ ان کے اس طلاق کو ایکسپٹ کر لیا اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ غور و فکر کرتے اور سوالات کرنے کو پساند نہیں فرماتے تھے تو اس کے لئے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کا ایک ہکم تھا تو یہ اس سے شاید ایک یہ کنفیوجن پیدا ہو تو اس لئے میں یہ ارز کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہل ایمان ان چیزوں کے بارے میں زیادہ سوال نہ کریں جو کہ اگر آپ پر ظاہر کر دیا جائے تو آپ ناغوار گزریں گے لیکن اگر آپ ایسے وقت میں یہ سوالات کریں گے تو وہ آپ پر واضح کر دیا جائے گا اب تک جو آپ نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے یعنی ایکچولی یہ سوالات تھے کون سے یعنی یہ کوئی دینی احکامات نہیں تھے اب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اور اس وقت وہ اگر ایسا question پوچھ رہے ہوں کہ جس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر حکم دے دے تو پھر تو وہ دین کا حکم بن جائے گا تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے رکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے رکتے تھے کہ بھئی یہ آپ یہ question نہ کریں ورنہ اور کوئی دین سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ضرور صحابہ کرام پوچھتے تھے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ صحابہ کرام پوچھتے تھے آپ جواب دیتے ہوتے تھے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دیا ہوئے تو یہ بیسیکلی یہ چیزوں سے میں نے کیا تھا کہ جس کا دین سے معاملہ نہیں مثال کے طور پر یہ جی گوڑے پہ جاؤں کہ اوٹ پہ جاؤں اب یہ دنیاوی معاملہ ہے جیسے مرضی جاؤں کوئی دین پہ کوئی پابندی نہیں ہے اب اس کے لئے یہ احادیث آپ دیکھئے سیجدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا مجرم وہ مسلمان ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں پوچھا جو حرام نہیں ہے لیکن اس کا سوال کرنے کی وجہ سے وہ آرام کر دی جائے یہ وہی اگزیمپل کے جیسے کہا کہ گھوڑے پہ جاؤں کہ اوٹ پہ جاؤں تو اگر یہ حکم آ گیا قرآن میں کہ نہیں جناب گھوڑے پہ ہی جاؤ لازم تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو قیامت تک ہر آدمی ہر مسلمان پہ لازم ہوگا کہ گھوڑے پہ ہی جائے ورنہ نہ جائے یا پھر اور کوئی رستہ ہی نہیں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی منع کرتے تھے کہ بھئی یہ نہ پوچھے ایک اور حدیث آپ دیکھئے ابو فالبہ اور خشنی رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض لازم کر دئے گئے انہیں ضائع مت کریں اس نے کچھ کام حرام قرار دیئے لیکن اس نے کچھ چیزوں کے بارے میں خموشی اختیار کر لیا اس کے بارے میں تفتیش میں نہ پڑے سوائے اس کے کہ بھول کر کچھ ہپکار گزرے کہ چلو اگر زیادہ ہی تفتیش میں اگر آ گیا غلطی سے کر بیٹھے بھول کے تو کوئی بات نہیں لیکن ریگولر نہ کرو ورنہ پھر آپ کو مشکل آ جائے